قریباً چار سو سال پہلے دکھائیں گے اور دیگر چیزیں دکھائیں گے جو کہ چار سو سال پرانی ہیں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اور میں یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں مکمل دیکھیں ویڈیو کے آنٹ پر ہم بابا جی سے مکمل ہسٹری جانیں گے اس مسجد کے بارے میں چار سو سال پرانی ہے یہ اس ٹائم کھچرت لڈی کیا ہی ہے جی آئی اٹھا اے او اٹھو نا چو بندو چار سو سال تھی پہلے اس تو با جیڑیا ہے انکڑین شڑیاں یہ تھوڑی تبدیلی ہوئی مگر تقریباً ہوئی ہے تقریباً چار سو سال جی جی ہے جی فولتے ہیں کاموہیوہ ایس دا یہ جیڑا سارا کاموہیوہ یہ سارا اسی ٹائم دا ہے ہم اس تری مطلبے بے اس تجڑپنا ہے یہ دی بھی ہے نیوے کو چار سو سال پہلے دائی جیر تھم بڑے آنی نیوے کو اے جی نظر آنی کی لکھے یہ تقریباً چار سو سال پہلے یہ بیٹو ہوئی ہے جی ہوئی ہے یہ چار سو سال پہلے اے جیڑا دے تھلے لگا ہو کتنی مہنت ہوئی وے کو ایس جی تھلے اس ایڑ دے ہوئی اے تقو کے طرف بہترین بڑے ہیں اے بیکھیں اے کتنا پیارا پڑا ہے کتنی مہنت ہوئی ہے دی بیٹو اے سایڑ تو بھی اکھو اے چھت تقریباً کوئی رد و بدل ہے دی بیٹو اے چھت تقریباً لکڑ لیکن پرانی ہے جی اے لکڑ بھی نہیں نہیں کوئی فرق ہے دی بیٹو کوئی پرانی ہے کوئی نمی ہے اے بیوت یہ مکمل کڑی ہوئی ہے یہ سارا کچھ دا وہ پڑے لگی ہوتے بھی ہیں یہ بھی زین اور بڑے ہیں یہ بھی زین اور بڑے ہیں بڑے میں تنا پڑے ہیں اللہ پاک انہیں دی مفرق کرے ہیں اے بے خلوار بڑے ہیں کچھ مختید بڑے والچوں کو فرق ہے اید دی مقتدور دی مجید دی مگند دی مجید موسیقی 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 تو یہ اکدیمی مسجد جو ہے اس کی ہمیں کوئی آپ تاریخ جو ہے وہ بتیں یہ میں بتا سکتا ہوں یہ تاریخی مسجد جو ہے ہم نے بھی اس کو سینہ گذر سے پہلے اخذ کیا کہ بزرگوں سے سنتے آئے سنتے آئے سنتے آئے مختلف خیالات لوگوں کے اظہار ہوتے تھے یہ اکبر نے بنائی ہے یہ فلان نے بنائی ہے یہ فلان نے بنائی ہے تو اس کی تحقیق میں میں نے خود یعنی پوری ریسرٹ کی کہ یہ کیا ہے سینہ گذر کیوں تو اس سینہ گذر سے نکل دے نکل دے میں نے اس کا پورا خوج لگایا کہ اس تاریخ کو اسہاں اس کو تاریخ کے اوراں پہ آنا چاہیے پھر میں نے اپنے مزرگوں سے بھی گفتگو کی تو ان کی بھی اس وقت عمر بہت تقریباً بہت ہے پیرانہ ادوار میں تھے تو انہوں نے کہا بھئی مجھے اتنا معلوم ہے کہ حافظ نور الدین رحمت اللہ علیہ یہاں ہمارے اسلاف سے تقریباً ساتویں پشت پر اوپر ہے وہ حافظ قرآن بھی تھے عالم دین بھی تھے اور ادب اور شاعری بھی بھی وہ بہت ہی بہت آگے تھے اور اللہ پاس نے ان کو بڑا ملکہ حفاظ کا دیا ہوا تھا تو لوگوں کی خدمت میں بھی رکھ رہتے تھے اور اس دینی کام کو مجھے جب بتایا گیا کہ کم از کم بھی یہاں ایک بہت بڑی دینی درستگاہ تھی جس کے وہ ہی مہتمین تھے تو علاقائی لوگ جو ہے وہ ان سے تعاون کرتے تھے کھانے پینے کا انتظام کوئی نہ کوئی لنگر نہیں تھے بار سے لوگ کھانے بغیرہ بھیج دیتے تو یہ خبر چلتے چلتے اورن غیب علمگیر رحمت اللہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمہ سمجھ جوئی اپنا ایک مشیر یہاں بھیجا جن کا نام غازی اسد خان اور ان کے خاص مشیر تھے وہ تشریف لائے انہوں نے عوام کو ہی دیکھا پھر حالات کو بھی دیکھا پھر آپ سے دریافت بھی کیا کہ اس گاؤں کا کیا ماحول ہے جی گاؤں تو بڑا چھوٹا سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں صرف درستگاہ ہے اور زیادہ زیادہ چالیس پچاس گھروں پر مشتمل لوگ رہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے یہ کتنا پرانا ہے کتنے سالوں میں یہ تقریبا چار سو سال اچھو چار سو سال یعنی بمطابق ستارہ سو سات ستارہ سو سات میں ہاں جی یارہ سو اکتالی ہجری اس پہ باقیدہ اس مور پہ جو بادشاہ کی تھی اس پہ لگی ہویا ہے جو اس نے سنت دی تھی وہ میرے پاس موجود ہے تو انہوں نے جب لچکری واپس گیا تو اس نے جو حالات بتائے کہ جناب وہاں تو بہت اللہ والے بیٹھے ہیں اور بہت علاقے کے اندر ان کا جو درست قرآن ہے اور لوگوں کا حجوم ہے اور بڑے لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں تو بادشاہ نے لچکری وہی سے تشکیل کر دیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ ایک ہزار پر تھا یا پانچ سوٹ پر تھا یا دو ہزار پر تھا وہ جو محکم مال کی کتاب ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زمینوں کے نام ہوتے ہیں نا یہ فلا زمین یہ فلا زمین یہ فلا زمین یہ فلا زمین تو اس کا نام بھی اس وقت کھچرا والا چٹھا جو ہے نا مشہور ہو گیا کھچرا والا چٹھا کہ اس کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا پھر اس نے معلومات حاصل کیے تو اس نے بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت گاؤں کی جو تعلیمی حالت ہے کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں ہیں بچے ہیں پانی کیونکہ ہمارا ذرا دور تھا لالا اس پر پانی لینے جاتا تو آپس میں دور کرتے ہوئے عورتیں مسجورات جا رہی تھی اور آ رہی تھی تو قرآن کا زیادہ جو ہے نا شقاف تھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آمہ آئے ہے آپ کے پاس تو ہمیں عورنگزیب علمگیر بادشاہ نے دے جائے تو یہاں سنے ہے کہ کوڑ سارنگ ایک گاؤں ہیں وہاں سکھوں کا بڑا جو ہے زور ہے اور وہاں ان کا باقیدہ جو ہے لشکر رہتا تھا اور ان کا وہاں یہ پوجھ کے لئے جگہ بنی ہوئی تھی تو اور سارنگ کو ہم نے وہاں یہ لشکر لے جانا ہے اور اس راجے کے ساتھ چاہے تو وہ ایسے مان لے چاہے جنگہ بارے ساتھ کرے دعا کرے تو آپ نے دعا پرانے زمانے کے جو مزرگ ہوتے ہیں ان کی دعایں لمحی نہیں ہوتی چھوٹی ہوتی تھیں ان نے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے مدعا یہ پیش کر دیا کہ یا الہ العالمین یہ دیلی سے تشیب لائے اور سکھوں کے مقابلے میں آئے ہیں تو ان کو فتح نصیب فرما بس تو فتح یہ تھی جب یہ آمنہ صاحب نے ہوئے تو اس راجے نے چابیاں قلعے کی دیدی تو انہوں نے کہا جی میں جنگو جدل نہیں کرتا یہ چابیا لہو اور یہ قلعہ جارے تو فتح و نصرت کے ساتھ وہ واپس آئے حضرت کے آتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نظرانہ کیا انہوں نے کہا ہم نظرانہ نہیں لیا کرتے کیونکہ نظرانہ جو ہے یہ جس جگرہ پر بیٹھے ہیں یہ نظرانہ والی نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے اس پر نظرانے لینے والے بھی جو ہے وہ خوار ہوتے ہیں مظاہر وہ بڑے اپ گریٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا جو انجام ہے وہ ایسا نہیں آئے کہ اللہ پاک ان پر ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے تو اس نے از خود کچھ تحریرات کی انتی ہزار اٹھائیہ ہزار اتنی قرار رکبہ لیکن ساتھ لکھ دیا کہ حضرت نے مجھ سے نہیں مانگی میں نے از خود ان کے اخراجات کو دیکھتے ہوئے تاکہ یہ کسی کے محتاج نہ ہوں جتنی آمدن آئے وہ تاکہ مسجد کے جو ہم مسجد اب بنانے والے ہیں اس پر خرج کرے اور تنب آ کے تاکہ یہ کسی کے محتاج نہ ما یختاج اس کے اندر لفع لکھا ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی مسجد کچھ لکھا ہے فارسی میں اس کو رکھ لیں تو آپ کا جو مطالبہ ہے وہ منظور ہے اور مسجد جو ہے ہم تعمیر کراتے ہیں یہ اس کے اوپر جو انٹیں لگی ہوئے ہیں یہ دلی سے آئی تھی اس وقت لاہور بغیرہ میں کوئی بھٹے بغیرہ نہیں تھی دلی سے آئی تھی تو جیسے بھی آئی ہاتھیوں پہ آئی ددھوں پہ آئی جیسے ایک انٹ کی لمبائی چودہ انٹ ہے ایک انٹ کی چودہ انٹ ہے چودہ انٹ لمبائی ہے آٹھ انٹ چوڑائی ہے چوڑائی آٹھ انٹ ہے پاپی بڑی تھی تو تقریباً یہ چوڑی انٹ جو ہے تو اس کی دیواریں ہیں موٹی تو اس نے بنا دی اور دوسرا مطالبہ تھا کہ ہمیں قبرستان کی جگہ آپ عطیہ فرمائیں تو ایک سو چھبی کنار رقمہ جو ہے قبرستان کا بھی وہ اس پہ ایڈ ہے وہ دے دی ہے قبرستان بھی در ساتھ ہی ہے ساتھ ہی ہے یہ ساتھ تو انہوں نے پھر یہ ٹھنڈا آپ یہ تو اس کے بعد آپ نے یہ دونوں مطالبے جو ہے مادشاہ نے تسلیم کالی ہے اور فوری طور پر حکم مہا سے آ جائے کہ بنایں اور بنا کے جیسا بھی مزرگوں کی خیال ہے نا ایسی تو یہ سادی سی مسئل تھی لیکن لمبائی چوڑائی یہ سب یہ ہی تھی تقریباً چھتی فوٹا ہے ایسے لمبائی ہے اور چودہ فور جو ہے چورائی ہے وہ یہ ایک انہوں نے نمونہ بلا دیا تو پھر یہ اگریز کا جب زمانہ آیا تو وہ تمام جو بھی مراعات تھی ساری ختم ہو گئی جو اس کے اندر کچھ قصر رہتی تھی وہ ایوب خال نے نکال دیا کچھ مراد چل رہی تھی تھوڑی بہتی تو پھر ایوب خان نے جو ہے نا اس نے ختم کر دیا تو یہاں پھر ڈپٹی کمیشدار ہے ایک آیا ہمارے دوست حیدر محمد چوہان صاحب اگر ہیں تو اللہ پاک ان کو اور عمرِ دراز دے اور چلے گئے ہیں تو اللہ ان کو غریقِ رحمت کرے بہت ہی میرے دوست ہیں بہت ہی تو ان سے میں نے جب یہ بات کی تو ان نے کہا کہ میں وہ سارے کاؤزات جہاں سے لے گئے تھے وہ تقریباً ایک کتاب ہے ایسی بڑی فارسی میں تقریباً پہتی چالی صفحات پر مجتمع ہے اس نے پھر ساری اس کو کاتی کرائی پھر واپس مجھے بھیجی بھی کہ یہ آپ کی امانت ہے یہ آپ لے پاس ہے کہ میں نے اس کی جو فوٹو ڈیلی تھی لے لی پھر وہ تصحیب عالی سیاد صاحب تھے ان کو پتا چلا تو انہوں نے ایسی مجھے ایک نوٹ اپس بھیلے کہ آپ مجھے کوئی بتائیں اسلام وعدہ ہے تو میں چلا گئے کیونکہ میں دہاتی آدمی تھا میں نے براہ محسوس کیا کہ پتہ نہیں کیا حالات ہیں لیکن وہاں تو جتنے تھے وہ ایسے تھے کہ سارے جیسے مجھے جاننے والے بڑا اعتراف بڑا آجے پیچھے اس کی سیکٹری کا نام عزرہ تھا تو اس کو بلایا عزرہ اوپر لے آپ اور ان کو چاہے پانی کریں پھر انہوں نے تفصیل مجھ سے یہ بات سنیں کہ بھائی مجھے بھی یہ پوری کہانی سنو میں نے کہانی سوا دی جیسے آپ سنا رہے ہیں تو انہوں نے پھر وہ کچھ انگریزی میں لے کے اس کو کراچی میں کا اعزاب بھیجے اور کراچی سے پھر اس کا پورا ڈاٹا آ گیا کہ یہ واقعہ تنو یہ وہ مرشد ہے اور انگریزی میں تو اس کو انہوں نے پھر آسار قدیمہ کو بھیجے آپ کی ویسے عمرہ جو ہے وہ کتنی ہے؟ تقریبا اسی سال ہے اچھا اسی سال ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ رپیر کریں گے اور آپ کی مرشدی کے مطابق اس کا کام کرائیں گے پانچ لاکھ اور تیس ہزار روپے انہوں نے اس کے لئے مختص کیے وہ اس پر لگائے کچھ ہم نے اپنی طرف سے بھی ان کی انداد کی مجھے چیز کی ضرورت ہے وہ بے شک ملا تب ملجمہ مجھے لے سکتے ہیں کھانا وغیرہ یہاں کھائیں لیکن ہمیں تو اس کی محبت ہے دلچسپی ہے کہ تاکہ یہ آسار قدیمہ کا ایک جو ہمارے پاس نقشہ ہے یہ موجود رہے تو پھر ان سے قریبی رابطے ہوئے ہیں بڑے قریبی رابطے ہو گئے اب بھی میں گیا تو ڈریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہیں ان کو میں نے کہا کہ بھئی جلاب یہ ہماری مسجد میں پانچ لاکھ لپے لگا کے اس کو خراب ہی کیا ہے آپ نے ملایا صحیح نہیں ہے تو پھر ان کے پنڈی سے ایک ٹیم آئی ہے نام میرے ذہن میں نہیں آرے تو ان کے سارے نمبر وغیرہ میرے پاس ہیں وہ یہاں آئے انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا پھر بارہ لاکھ روپے ہم نے اس کا ٹیمیٹ بنایا ہے اور اب پھر بھیئی دیا ہے تو اب بھی ہماری کوشش تو جی ہے یہ ایک پورے ذریع کی ایک اعلیت طریقی آثار قدیمہ ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کی عدد دل تشریف بلکہ میں نے کئی ڈی سی جتنے ڈی سی آج سب کو کہا کہ یا ایک دفت وہاں چکر لگا لو یہ اب بلال صاحب تشریف لائے ان سے بھی میرے کافی طلق ہے سلام دعا ہے کئی دفت کہا ہے کیونکہ میں امن کومیٹی کا ممبر ہوں تو وہاں بات ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے کہا جی میں آؤں گا میں آؤں گا یہ بڑا نیک آدمی ہے بڑا تحجد خالدہ ہے وہ اس میں بھی بادہ تو کیا ہے تو ابھی یہ چیزیں لگی میں ہیں یہ ویس ہی ہیں یا چینج کی ہیں کچھ چینج ہوئی ہے کیونکہ ان کی ضرورت پر بھی تھی جو چھت ہے نا وہ چھت پر جو لکڑی کے کام ہوئے ہوئے ہیں وہ حضرت شاہ رکنِ عالم کی تحریر اس میں موجود ہے کہ اس کو ایسا ہم نے بنایا ہے جیسے حضرت شاہ رکنِ عالم ملطان نے ان کے جب جائے نا تو جاتے ہوئے اسی قسم کی اچھت وہاں موجود ہے اچھا ایسی ادھر موجود ہے موجود ہے تو اس کی مثال ان نے لکھی اس کے اندر کی شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ علیہ کا جو وہ براندہ ہے اس کے ساتھ وہ ہی ہم نے بقایا رکھی ہے وہ ابھی موجود ہیں اور کچھ ایک دو شوتیریاں خراب ہوئی تھی وہ پھر وہ چنیوٹ سے لے آئے ان نے چلائی تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں یہ سارا جتنا مار ہے یہ سارا یہ مار کا ہے مار کا ہے اندر جو اندر ہوئی ہے اندر دیوار ہوئی ہے دروازے ہوئی ہے سب کچھ ہوئی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی آ جائے بھائی تاکہ اس کو بہت اچھا نظر حسین نے لکھا تھا بہت اچھا اور اس سے پہلے بھائی قیوم نے بہت اچھا لکھا تھا کالم بہت اچھا وہ میرے پاس موجود ہے پھر وہ کراچی والے آئے پتر اجازب کے کیا نام تھا انہوں نے بڑا اچھا کالم لکھا بڑا اچھا کالم لکھا تو اصل ہے کہ اوپن یہ چیز نہیں ہوئی حالانکہ میں نے ایک دن میٹنگ میں سخت علفاظ بھی ادا کی ہے اس دن یہ سارے ہمارے بڑے افسر بیٹھے تھے ڈی پی او بیٹھے تھا کمیشنر صاحب بیٹھے تھے اور بھی بڑے تھے تو میں نے بڑے سخت الفاظ بھی اس کرونا کے متعلق بھی کہا دی میں نے کہا یہ کرونا جو ہے یہ عمرِ الٰہی ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ اللہ کریم نے جس وقت آدھ سمود فیرون نمرود وغیرہ کو ختم کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ یہ یک دم تباہ ہو جائے تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں آپ کی دعا منظور ہے میں ان پر ایک جو خوف ہے وہ تاریخ کریں گا دوسرے پارے کی میں نے آیت ان کو پڑھ کر سنائی کہ یہ وَلَا نَبْلُوَانَكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِهِ لفظ خوف ہے وَلْجُوعِ بھوک ہے پھر میں ان کے اندر سے بیماری اٹھا ہوں گا تین قسمیں کی جو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَلَا نَبْلُوَانَكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُقِ وَالْتَمَرَابِ جب ان پانچ چیزوں سے یہ گزر گئے تو پھر میں ان کے ساتھ ہوں ورنہ یہ خوف خوف کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ ڈرے نہیں پھر میں نے ان کو سب کو تعویز اس کے متعلق دی ہے تمام افسر جتنے بیٹھے ہوئے یہ تعویز لے لو اپنے پاس بحفاظت اور اس کو بے قدری سے نہ لینا قدر کے ساتھ لے کیونکہ قدر کرے گے تو انشاءاللہ یہ بلال صاحب جو ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے اس نے ایڈی سی جی کو بھی ندر کہ جاؤں تعویز لے آؤ اچھا تو یہ قرآن مجید جو ہم نے سنے ہاں پڑھا ہے ہاتھ سے مطلب لکھا ہے وہ چام ہے تو الحمدللہ سے بڑھا لکھا ہوا بزرگ کا محنت ہے آپ کے بزرگوں نے لکھا تھا ہاں ہمارے بزرگوں میں اب تیر ماں ٹھیک ہے میں تیر بھی پوشت پر ہوں اچھا تیر بھی پوشت پر ہوں تو وہ جو بزرگ تھے وہ تو یار اشک تالی میں تھے نا یہ تو ان کی مینات تھی آتی ہے تو پھر ہاتھوں آتا پوشت با پوشت آتا گیا کسی نے حفاظ سے ہی کی کسی نے نہیں کی آگی تمہیں آگی تمہیں اس کے لئے پرویز نامی ایک اسلام آباد میں اس نے قرآن اکیڈمی بنائی ہے بیسے دیکھنے میں وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ شکل نہیں ہے لیکن میں نے وہاں وہ قرآن اکیڈمی دیکھی ہے اس کے لئے وہ بہت تگو دعو اس نے کیا ہے بہت تگو دعو کہ جتنا آپ مال لینا چاہتے ہیں میں نے کبھی یہ ہی تو ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ہے وہ مطلب کہتا تھا یہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں جو پیسے بغیرہ چاہیے ہاں جو چاہیے تو میں نے اس کی وہ جگہ دیکھی ہے بہت خوبصورت اس نے بنائی اور ہر قسم کے قرآن بجید پڑے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی پڑے ہیں اور اس کو یہ ایک ایک اس کا اس کو لگن ہے نام اس کو پرویز ہے اس کی بیٹی کی شادی پر بھی میں گیا تھا لیکن اس نے بلایا اس لئے تھا کہ وہاں اس کا دل نرم کریں گے ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کو ایک ہی بات چکے لیا کیونکہ یہ ہی تو ایک خزانہ ہے یہ ہی ہمارے پاس ہے تو لوگ دور دور سے آتے ہیں اور خصوصی اب ہم نے رمہ رمضان میں اس کا حضارت بھی کرانا شروع کر دی ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں آپ یہاں تشریف لائیں تو انایت ہے اس تھوڑا سے اس موضوع اور مضمون کو ذرا ویسے مجھے کئی دفعہ خوابوں میں آتے رہتے ہیں یہ خوابوں میں آیا تین دفعہ آیا یہ بادشاہ جو ہمارا وزیر آزم صاحب ہے تو پردیس جو مجدار صاحب ہے لیکن وہ خواب خیال ہی ہوتے ہیں اصل بات جو ہے نا وہ ابھی بنی نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کے ہاتھوں سے کوئی تحریر چلی جائے تو اللہ کرے گے تو اس میں اکرامی آپ اس میں نہیں نہ آرہا آرہا تو آپ کا اس میں اکرامی نہیں نہ آیا میرے اس میں اکرامی وجی علیسن انشاءاللہ قریبی رابطہ فون نمبر لے لیں گے تو اس پر ہوتا رہے گا اور کوئی بات پوچھیں بڑی مربانی تو اسی کے ساتھ وجی علیسن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بلد ہسارا دوار شکریہ